لباری ٹاپ کی برف پوش وادی میں جیپ ریلی سب ساڑھے آٹھ بجے کولنڈی سے شروع ہوئی جس میں پانچ مختلف کلپس کے پچاس میمبران نے حصہ لیا اس دوران دو روز سے جاری برف باری نے جیپ ریلی کے مزے کو دو بالا کر دیا برف باری نے رویلی کا ٹریک مشکل بناتے ہوئے مزید دلچسپ بنا دیا رویلی پانچ گھنٹے جاری رہنے کے بعد ختم ہو گئی جس میں پہلی دوسری اور تیسری پوزیشن بل ترتیب سید اعزاز اسلام آباد کلپ تیمور خان فرنٹیر فور بائی فور کلپ اور شہزادہ رضا چترال کلپ نے حاصل کی رویلی کے مہمانے خصوصی جی او سی آرمی مالاکن ڈھوین میجر جارنرل علی آمیر آباد نے پوزیشن حاصل کرنے والے جیپرز میں قائش انان تقسیم کیے یہ ایک امن کا پیغام ہے جس کے لیے سوات کے اور دیر کے اور چترال کے عوام نے بہت قربانیاں دی ہیں اس خوبصورت تقریب کو چار چاند اس وقت لگے جب آدیے کلاش کے خواتین اور مردوں نے روایتی ڈانس کیا